بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں عمران عمر یوٹیوب چینل گرمیوں کا موسم ہے کسالن کھانے کو دل نہیں کرتا کچھ اچھا کھانے کو بھی دل کرتا ہے کچھ لائٹ کھانے کو بھی دل کرتا ہے تو آج عمران عمر آپ کے لئے ایک ایسی ریسپی لے کے آئے کہ جناب آپ کا دل خوش ہو جائے گا آپ پیڑ بھر بھر کے سو کھائیں گے آپ کا پیڑ تو بھر جائے گا لیکن آپ کی نظر نہیں بڑے گی اتنی خوبصورت اور اتنی یمی ریسپی ہے سب سے خاص بات بہت ہی لائٹ ہے آپ گرمی میں اس کو ضرور انجوائی کریے گا تو چلیں جی ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں تو لیں جی یہ مزیدہ سی دسپرنسی یونیک سی ریسپی بنانے کے لیے ایک کڑائی میں آپ نے ککنگ آئی لے لینا ہے تقریباً ہاف کپ اس میں ایر کر دیں گے دو درمیانیتائز کے بلکل باری کٹے ہوئے پیاز زیادہ آپ نے ککنگ آئی کو گرم نہیں کرنا تھنڈے آئیل میں آپ نے پیاز دالنے ہے یونیک ریسپی ہے آپ نے آج ویڈیو مکمل دیکھنی ہے انشاءاللہ آپ کا دل پوچھ ہو جائے گا آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ ریسپی اس طرح بھی بنائی جا سکتی ہے تو لیں جی چیک کریں پیاز ہمارے تھوڑے سے نرم ہو گیا ہے پیاز کا کلر یہاں پہ آپ نے بل کو بھی چینج کرنا اگلی جس میں ایڈ کریں گے یہاں پہ دو بڑے سائز کے ٹیماتر ہیں تین سے چار سبز میں سے یہ ایڈ کر دیں گے ان کو بھی آپ نے زیادہ پکانا نہیں جس آپ نے ان کو تین سے چار مل یہاں پہ دینے تو جناب یہاں پہ دیکھیں ٹیماتر تھوڑے سے سوٹ ہو گئے ہیں سبز میں سے ایک تھوڑی سی سوٹ ہو گئی ہیں باقی سارے کام چھوڑے ہیں آپ دیکھیں کلر کسنا سیارا لگ رہا ہے اب اس میں ایک بہت بھی ڈیفرنسیز ایڈ کریں گے یہ ہے میرے پاس ایک چھوٹے سائز کی شملہ میں جس کو میں نے کیوبز میں کار لیا تھا اس کو بھی اس کے اندر نکس کریں گے اس کو بھی اندر سے پکا لیں گے تھوڑا پہ یہاں پہ آپ نے سبزیوں کو زیادہ پکانا نہیں ہے زیادہ گلانا نہیں ہے سبزیوں کا وجود باقی رہنا چاہیے سبزیوں کا کرنچ باقی رہنا چاہیے جناب یہاں پہ سبزیاں تھوڑی سی پک گئی ہیں تھوڑی سی نرم ہو گئی ہیں زیادہ آپ نے سبزیوں کو گلانا نہیں ہے اب باری ہے جی کچھ سپائسیز ایڈ کرنے کی پاؤڑر مسالے ایڈ کرنے کی کٹیویں لاغ نہیں جائے گی تکیبن ایک ٹیس پون ایک ٹیس پون ہلزی پاؤڑر ایڈ کر دیں گے کالی میں جس کے ٹیز کو بہت زیادہ بڑھا دے گا یہ زیرا اس کی خشبو کو چار چاند لگا دے گا ایک ٹیس پون ایڈ کر دیں گے تیز کے شاتے نمک ایڈ کر لینا آپ نے اب یہاں پہ تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیں گے پانی کیوں ایڈ کریں گے آپ لوگ سمجھ دار ہیں کہ تاکہ مسالے ہمارے جلے نہیں یہاں پہ اچھے سے آپ نے مسالے کی بھونائی کر لینی ہے یہاں پہ دیکھیں آئیل سیپرٹ ہو گیا ہے مسالے اچھے سے بھون گئے ہیں جناب چیک کریں ابھی آپ کو یہاں اس کو کھا سکتے ہیں اگر آپ نے یہاں پہ تو غلطی کر لی چیک لینے کی تو جناب آپ یہ مسالہ ایسری روٹی کے ساتھ کھا جائیں گے چاور کے ساتھ کھا جائیں گے ابھی اس میں مزید چیزیں ایڈ کریں گی یہاں پہ ہے میرے پاس چار انڈے ان کو اپنے اچھی طرح پھینٹ لینا ہے اچھے طرح پھینٹ لینا ہے آپ نے سارے مسالے کو اپر ایسے انڈے سیٹ کر دینا ہے جناب اور یہاں پہ پیالیاں کو اچھے سے ساتھ کیا کریں کوئی بھی تھی ضائع نہیں ہونی چاہیے انڈے آپ اس کے اوپر اچھے سے سیٹ کرنے کے بعد آپ نے انڈوں کو یہاں پہ حلانہ نہیں ہے انڈوں کو آپ نے مکس نہیں کرنا یہاں پہ اگر روٹ پڑے تو آپ نے اس کے اوپر کور لگا دینا ہے ورنہ آپ نے اس کا آپ کا فلیم روٹو میڈیم کر دینا ہے اب اس کو مزید خوبصورت کرنے کے لیے مزید ٹیسٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا سیٹمنٹ اور کریں گے یہاں پہ میرے پاس چلی پلیس کوٹیوی لال ملچ ایک چھوٹی اس کے پر ایڈ کر دیں گے یہ ہے میرے پاس دھنیا پاوڈر اس کے پر ایڈ کر دیں آپ نے یہ ہے میرے پاس خوش دھنیا دردرہ کتاوہ یہ ایڈ کر دیں گے یہاں پہ اینڈ پہ کسوری میتھی ایڈ کر دیں گے دیکھیں جناب یہاں پہ کتنی پیاری لک دے رہا ہے نا فیزے والی اب اس کو آپ نے اچھی طرح کر لینا ہے یہاں پہ مکس سبحان اللہ جو خوشبو آئی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ایسے موٹے موٹے انڈے کے کرمز آپ کو ملنے چاہیے آپ نے سٹریٹمنٹ کے ساتھ کر لینا ہے ایسے سپیچلے کے ساتھ اس کو اپنے مکس کر لینا ہے اچھتا اس کو یہاں پہ پکا لینا ہے اسی کے ساتھ دوستو چینل پہ نئے ہیں عمران عمر کو چینل کو سبسکرائب کر دیں جن لوگ نے سبسکرائب کر دیا ہے ان کا تہجل سے شکریہ یہ بن کے جناب تیار ہے تو کیوں نہ آپ کے لیے ایک خوبصورتی پلیٹ بنائی جائیے آپ کے لیے ایک خوبصورتی پلیٹ میں اس کو پیش کیا جائے تو لیں جی دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کی پلیٹ ککنی خوبصورت لگ رہی ہے آ جائیں انجوائے کریں اس مدرز آسر سالن کو اس مدرز آسر سالن کو اس مدرز آسر سالن کو ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ اس اچھے میں اپنے پلیٹ بیک کا ازار لازمی کریے گا ویڈیو کو لائک کر دیں اور مجھے دیجئے گا اجازت ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں بہت سارا پیار خدا حافظ